السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ورلڈ وید میں ہے آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے زردے کی ریسپی ربیل اول اسپیشل ریسپی ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ گلتی کی ریسپی شیئر کی تھی لنک ہم ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے آپ چاہیں تو وہاں سے وچ کر سکتے ہیں اچھے زردے کی جو ریسپی ہم کمپلیٹ ٹرکس کے ساتھ ٹپس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو چاول جو تھے ان کو ہم نے سوک کیا ہے ایک گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو دو گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں پانی ہم نے ڈرینڈ کیا اس کے بعد ہم نے ایک پوٹ میں پانی ایڈ کیا اس کو بوائل کیا اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے پہلے زردہ ایڈ کیا تھا مجھے تھوڑا کم لگا تو پھر میں نے دوبارہ زردہ اس میں کلر اور ایڈ کر دیا تھا یعنی اورنج فوڈ کلر اس کے بعد ہم نے جو سوک کیے ہوئے رائس تھے وہ ہم نے ایڈ کیے ہیں اور ہائی فلیم پر ہم نے رائس کو بوائل کرنا ہے فلڈن کرنا ہے زردے میں یا گلتی میں ہم نے کوئی رائس کو ایک کنی یا دو کنی نہیں رکھنا ہوتا فلڈن کرنا ہوتا ہے رائس ہمارے ریٹی ہو چکے ہیں تو ہم نے ٹرین کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے پارٹ میں گھی ame ڈ کرنا ہے ہائی فلڈ کپ ہم نے یہاں پرodu گھی اڈ کیا ہے جیسے ہی گھی ہمارا درم ہوگا تو ہم نے پانچ سے چھے الائچی توڑنے کے بعد اس میں اڈ کر دی ہیں جیسے ہی الائچی کر کر آنے لگے گی تو ہم نے اس میں دو کپ چینی یعنی کہ آدھا کلو چینی اڈ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ہائی فلڈ کپ اس میں پانی اڈ کرنا ہے گھی اور جو پانی ہے وہ ہم نے لیے اگر ہم ایمل سے میجر کریں تو وہ ون ٹوئنٹی فائی مل بنتا ہے ہیٹ ہم نے اس اسٹیج پر ہائی رکھنی ہے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں دہی ایڈ کر دینی ہے ہائی فلیم پر ہم نے جو چینی ہے اس کو میلٹ رکھنا کرنا ہے کنٹینیو سٹر کرتے رہنا ہے اچھا بس یہی ٹیپس این ٹرکس ہے کہ پوری ریسیپی پر ہم نے ایک ہی میجرمنٹ کپ یوز کرنا ہے پانی اور گھی جو ہے اس کا ریشو اگر ہم ایمل سے کریں گے تو وہ ون ٹوئنٹی فائیو ہوگا دو کپ چینی دو کپ چانوال کا ریشو ہوگا اور جو ہے اگر ہم اس کو کیجی میں میجر کریں تو آدھا کلو چینی اور آدھا کلو ہی اس میں ہم نے چانوال اٹ کرنا ہے جیسے ہی چینی میلٹ ہو جائے گی ہیٹ ہم نے میڈیم رکھنی ہے کمپلیٹ ہم نے اس وقت ہائی نہیں رکھی ہے اس کے پاس ہم نے جو بوائل رائز تے وہ اٹ کرنا ہے اور ہم نے جنٹلی اس کو مکس کرنا ہے میڈیم ہیٹ پر ہم نے کک کرنا ہے اگر ہم نے بہت زیادہ ہیٹ ہائی رکھیں گے تو جو ہے جو ہمارا شیرہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے رائز جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے ہارڈ ہو جائیں گے آٹھ سے دس منٹ تک ہم نے کک کرنا ہے جیسے ہی بابل آنے لگیں گے ہلکا سا ہم نے سٹر کرنا ہے سوفٹ ہینڈ سے اور اس کے بعد ہم نے جو ڈرائی نٹس ہیں جس میں ہمارے پاس بادام پستے کھوپرا اور جو چھوٹے رزگلے ہوتے ہیں وہ ہم نے ٹاپ کرنا ہے اچھا بادام پستوں کو ہم نے پیل کر کے اس کو پھر ہم نے ایڈ کیا ہے دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے لو فلیم پر توا لگا کر دم دینا ہے 10 سے پندرہ منٹ باد جو ہے زردے کو دم آ گیا ہے تو اب ہم نے اس میں کھویا ایڈ کرنا ہے اور تقریباً ہم نے ایک منٹ تک ایک منٹ سے زیادہ نہیں صرف ہم نے ایک منٹ تک کھویا ایڈ کرنے کے بعد دم کرنا ہے زردے کو کھویا جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے ایک منٹ باد جو کھویا ہے وہ بلکل سوفٹ ہو چکا ہے تو ہم نے اب زردے کو مکس کرنا ہے اور مزیدار سا بلکل سوفٹ سردہ بلکل ریڈی ہے ربیل اول پر آپ یہ ریسی پی بنائی اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ فولو کیجئے ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر stay connected to food world with mechik اللہ حافظ